بات علیہنی کے کارپوٹیشن کامل کس کے خوابنے میں محصول ہوتا ہے ڈیزیس زندگی کے مختلف درجات کے وزات کیجئے ان کی بائیوٹکس اور ویکسینیسن کس طرح صحت قائم رکھنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے اور ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی سے کیا مراد ہے انسان کے فائدے کے لیے بائیولوجی کے اہمیت پر واضح اگر محتصر سے بات کرو تو میں زندگی کے مختلف درجات کے وزات کیجئے زندگی کے مختلف درجات زندگی کے مختلف درجات یہ میرے سمجھ میں نہیں ہے اگر if you know about it just write something جو کھانا چاہیے Antibiotics اور ویکسینس کس طرح صحت قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے Antibiotics اور ویکسین کس طرح صحت ہیں Antibiotics اس کے بارے میں سب جانتے ہیں اور ویکسینس کس طرح صحت میں قائم رکھتے ہیں Antibiotics کیا کرتا ہے ایک ہے بیکٹیریو سائیڈل ایک ہے بیکٹیریو ایک دو خزم کی Antibiotics ہوتے ہیں ایک بیکٹیریا کو بلکل مارتا ہے ایک بیکٹیریا کو ناکارہ کرتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں Antibiotics کس طرح صحت قائم رکھنے میں مددگار ویکسینس Antibiotics کیا کرتا ہے بیکٹیریا کو مار ڈالتا ہے یا بیکٹیریا کو ناکارہ کر کے کیا کرتا ہے ہم کو ان سے بچاتا ہے وہ مختلف خزم کے ڈیزیز تک ہمکارہ اندر پھلاتے ہیں اور ان کے خلاف کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ایک ہوتا ہے سل آف بیکٹیریو ایک ہمارے سل ہوتے ہیں ہمارے سل کے اندر سلمیمبرین سے بنا ہے بلکہ بیکٹیریا کے سل کے سلوال یہ کیا کرتا ہے جو انٹی بائٹک سے سلوال کو تول ڈالتا ہے اس وجہ سے بیکٹیریا سلوال 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 اس طرح کیا ہوتا ہے ہم بیمارے سے بچاتے ہیں اس کو اسی کو یوز کر کے کیا کرتا ہے سلوال کو تول ڈیتا ہے انٹی بائٹکس جب ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی سب ہوتا ہے اس کو ناکارہ کرتا ہے ملاب اس کو تقسیم ہونے سے روکتا ہے آپ کو بتائے بیٹری ہے کسی تقسیم ہوتا ہے اتنے تیزی سن کے بیس میں میں ایک بیٹری ہے دو بن جاتا ہے اگر آپ کو یہ سیرو لگتا ہے تو دیکھیں پانچ گھنٹوں میں یہ 36 تاریون 36000 اور دس گھنٹوں میں دو کرو چھتیس لاکھ 10 گھنٹوں میں ایک بیٹری ہے تقسیم ہوتا ہے وہ ہمارے جسے ان کو تو بہت خطناک بیٹری ہے تو اتنے تیز سے بیٹری ہے تقسیم ہو جاتا ہے وہ اس کے کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے انٹی بائیوٹکس باز ایسے انٹی بیٹری ہوتے ہیں وہ بیکٹری کو بلکل توڑ دیتا ہے ملک سلوال کو ہی ختم کرتا ہے نو سلوال نو ویکٹری کے لیے اور اوکے یہ کس طرح ملک ہمارے صحت کو ملد گار ہوتی ہے اس طرح انٹی بائیوٹکس اس طرح ہمارے صحت کے لیے ملد گار ہے جس کے بعد ہے وکسین کس طرح ہمارے صحت میں ملد گار ہے وکسین کیا کرتا ہے ہمارے جب ہم وکسین استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک مدافعاتی نظام ہے مدافعاتی نظام کیا ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جو کسی بھی بیرونی یعنی کہ ہمارے اندر مختلف قسم کے بیماری بیکٹیریا وغیرہ وہ ایک قدرت کا ایسا ہی نظام ہے وہ کسی چیز کو کیا ایک ایسا ہی نظام ہمارے اندر موجود ہے مختلف قسم کے بیرونی جو حملہ کرتے ہیں ہمارے جسم پر ڈیزیسیز بیکٹیریا وارس وغیرہ ان کے خلاف خود بہت ہمارے خون کے اندر دو قسم کے ایک ریڈ بلڈ سل ایک وائیڈ بلڈ سل وائیڈ بلڈ سل جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ مدافعات ان بیماریوں کے خلاف کیا کرتا ہے ان بیماریوں کے خلاف لڈتا ہے ان بیکٹیریا اور ان ہامفل کو ختم کر ڈیلتا ہے ایسا مدافعاتی نظام ہمارے اندر ہے لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے بیکٹیریا وغیرہ ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہم ناکر آجاتے ہیں اس وقت یہ ویکسень کو جب ہم استعمال کر رہے تو کیا ہوتا ہے وہ مدافعاتی نظام ایک ٹیو ہو جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور ان حامفل ان کے انیمالز بغیرہ جو ہوتے ہیں یہ جو بیکٹیریا بغیرہ بغیرہ فنجائی وارث ان کے خلاف اور ہمارے مدافعاتی نظام بہتر ہوتا ہے ویکسین کے استعمال سے اور ویکسین کو اس طرح ہم استعمال کر دیئے ویکسین کے اس کے بعد ہے ریڈیو تیراپی اور کیمیو تیراپی سے کیا ہمارا تھے ریڈیو تیراپی اور کیمیو تیراپی سے کیا ہمارا تھے یہ تیراپی میراپی کے بارے بھی مہرے کوئی اچھا ہی نہیں ہے قسم کے پروسس ہے اور مختلف قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں پیرٹیبل نجیس طرح کے ایکس ریلس وغیرہ یہ کیا ہوتے ہے تیراپی ایک ایسے پروسس ہوتا ہے جس کو ایکس مختلف قسم کے تریخوں سے یوز کر کے اور ہمارے گردے کے اندر جو پتر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں اور ہمارے پشاب کناری میں جب کوئی پتر وغیرہ ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے ان تریخوں کو یوز کیا جاتا ہے لیکن ایک کمپلیٹ آئیڈیا بورڈ تیراپی اور کیمو تیراپی کیمو تیراپی اور ریڈیو تیراپی استعمال کرتے ہیں کر کے ہمارے اندر گردے کے اندر ہمارے پشاب کناری کے اندر جب کوئی پتر وغیرہ ہوتا ہے اس کو نشان لگا کر اس پر ان تریخوں سے اس کو توڑا جاتا ہے پھر وہ پتر باہر نہیں کلتا ہے اس طرح اندرگ نے ایک ضرم من Stellen pissed이죠 var اینسان کا فائدہ کے لیے بیولوجی کی اہمیت پہان کریں یہ تو بیولوجی کی مصーフ اندرگ اندرگ ہونڈ کی فائدہ یکی بیالوجی کی اہمیت ہوایے آپ بیالجی ہمارے لئے کیا آہم ہے ہم بیالوجی کو ہر کوئی پنٹا بائل جی وی سٹیtera آف لائیس بائل وجی سو لائے پور دنیا مسمال سکر کے فائدہ کیا ہے بے اس کے فائدہ کیا ہواے ہواے آپ اس کے اہمیت کیا ہے بیالو جی کا ہم ہمارے زندگی پر ہم جو زندگی گزارتیں اس پر بائیولوجیک کی اہمیت کیا ہے یہ تو کوئی بھی جانتا ہے پانچ آل بچہ سے لے کر بڑا زب کوئی سکتا ہے بائیولوجیک کی اہمیت ملک جو بھی ہسپتال سے لے کر سب کچھ جو ابھی انٹیبرٹک کے بارے میں بات کیا ویکسین کے بارے میں اور یہ سب کچھ بائیولوجیک پردولت یہ سب ہے اہمیت ہے بائیولوجیک کی ہمارے لیے بائیولوجیک کی اہمیت ہے ہمارے لیے ہمارے صحت کیا ہوتا ہے بہتر بائیولوجیک کے سٹیڈی سے ہم انسانوں کے بارے میں انسان کے جینز کے بارے میں انسان کا زندگی کے بارے میں انسان کی ایولوشن سے لے کر انسان کو ہامفل کون چیزیں نقصان دیتے ہیں انسان کو صحت کے لیے سب کچھ ہم سٹیڈی بائیولوجیک کو سیکری کرتے ہیں اس کی اہمیت ہے حیاتیات طریقہ کار کیا ہے حیاتیات طریقہ کار بائیروجیکل میتھار بائیروجیکل میتھار کیا ہے بائیروجیکل میتھار ایسا ہے کہ ایک حیاتیت طریقہ کار سب سے پلم چیز کو کیا کرتے ہیں اور ایک ایسپیرینس کسی چیز کو دیکھ کر چاہیے کیا ہے مرحب کس طرح اگر ہمیں باہر نکلتے ہوئے دیکھوں کہ یہ روشنی کہاں سے آتا ہے میں اس کے بعد ایک ہائیپوتھیس میرے ذہن میں آئے گا مفروض ہے یہ شاید سورج کے وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد میں تجربہ کر کے دیکھوں گا ایک ایسپیرمنٹ ایک ایسپیرمنٹ کیا کروں گا میں کروں گا ایک ایسپیرمنٹ کیا مطلب کہ میں دیکھوں گا سورج کو دیکھوں گا باہر سے صبح کے وقت میں باہر نکل کے دیکھوں گا سورج ہے روشنی بھی رہت کو باہر نکلتا ہے سورج نہیں ہے روشنی بھی نہیں ہے ایک ایسپیرمنٹ ہو گیا ڈیڈکشن میں نے یہ کیا تھا کہ اگر یہ ملک سورج کی وجہ سے روشنی ہوتا ہے ملک ایک سائنٹیفک میں یہ تھا اس طرح پروز ہے وہ اس کے بعد ایک ایسپیرمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ صحیح نکلتا ہے آپ کا نتیجہ ایک تھیوری بن گیا اس کے بعد سب سائنس درس پر متفق ہوتے ہیں وہ ایک اللہ بن گیا سائنٹیفک میں تھا ہائیڈرو پونگ سے کیا مراتے ہیں نو ایڈی ایبور پانچ کنڈم سسٹم سے کیا مراتے ہیں فائیف کنڈم سسٹم یہ تو ہم جانتے ہیں پہلے دو کنڈم سسٹم تھا اس کے بعد ایک سائنس دانائے برابرٹ ہٹا کر اس نے فائیف کنڈم سسٹم ملپ کا ایک نظام قائم کیا فائیف کنڈم سسٹم ملو کنڈم انیمیلیا کنڈم فنجائی کنڈم پلانٹیا کنڈم فنجائی کنڈم پروٹیسٹا یہ بغیرہ یہ فائیف کنڈم سے اور یہ فائیف کنڈم سسٹم کیوں ہیں اس وجہ سے کہ ملپ ہم جانداروں کے بارے میں تعریباً ایک لاکھ ایک لاکھ نہیں بلکہ ایک بلین قسوم کے جاندار اس دنیا میں موجود ہے سب سے بڑا جانور ویل سے لے کر سب سے چھوٹا جانور بیکٹیریا اور یہاں تک کہ ان جانور میں ایک بلین قسوم کے انیمال اس دنیا میں پائے جاتے ہیں بلکہ ان بلینوں کو ہم بینا درجابندی کے ان کے بارے میں سٹیڈی کرنا ہمارے مشکلی وجہ سے ان کو درجابندی میں رکھا گیا ہے میمال دودھ پلانے والے جانور اور یہ اس طرح کے جانور درجابین یہ ہے فنجائے ہیں ہے یہ انی ملس انی ملایا ہے یہ پر ٹیازتہ میرا ہے اس طرح مختلف جانور کو درجابندے کے ایسٹیڈی کے لیے یہ ہے فائرب کی نام سٹیم پانچ گل concentrations انڈیوائیوائیوٹک کسی کہتے ہیں انڈیوائیوٹ کسی کہتے ہیں اس بیلوشی بائیو ٹیخنی ولوشی برسکرنی آل جی برسکرنی بائیو جی بائیو ٹیخنیلوشی بیلوشی آلوشی موسیقی